لاہور سے فضائی آلودگی کے بادل نہ چھٹ سکے شہر آج بھی دنیا کا آلودہ ترین شہر قرار ائر کوالٹی انڈیکس کی شرحہ 294 ریکارڈ کی گئی کوٹ لکپت میں ائر کوالٹی انڈیکس 356 مارڈر ٹون میں 337 اقبال ٹون میں 327 گل بگ میں 286 ٹاؤنشپ میں 269 ریکارڈ خطرناک سموک سے سانس لینا بھی دوشوار ہو گیا آپ نے سموک کی روک تھام کے لیے اچھے اقدامات کیے آج تو آپ کو بلایا ہی صرف تعریف کرنے کے لیے ہے کمیشنر لاہور کیپٹن ریٹائر محمد عثمان کی ہائی کوٹ میں تعریف جسٹی شاہد کریم نے ریمارکس دیئے کہ کوئی مشکل پیش آئے تو آگاہ کریں آپ کو سپورٹ کریں گے فوکل پرسن محولیاتی کمیشنر نے کہا کہ کمیشنر اچھا کام کر رہے ہیں خطرہ ہے کہ انہیں تبدیل نہ کر دیا جائیں عدالت نے کمیشنر محمد عثمان کا تبادلہ دو ماہ تک کے لیے روک دیا انصداد سموک کے لیے بیرون ملک سے ماہرین کی مدد لینے کا ہوئی سینئر صحافی اور تجزیہ کار حامد میر نے سموک کو کرونا وائرس سے زیادہ خطرناک قرار دے گیا کہتے ہیں لاہور کے باسی سموک جیسے جان لے ودشمن کے حملوں کی ضد میں ہیں سموک کے باعث پھیپنوں کا کینسر اور دل کی بیماریاں پھیل رہی ہیں حامد میر نے مزید کہا کہ پاکستان کا ثقافتی دارالحکومت اور دل کہلانے والا شہر لاہور ان دنوں سانس لینے کی جدرہت کا رہا ہے ہمارا خوبصورت شہر لاہور آلودہ ہو گیا دھوپ میں بیٹھنے کے لیے صدیوں کا انتظار کیا جاتا تھا سموک نے تو نئی دلی کا ریکارڈ بھی توڑ دیا گلوکار علی زفر بھی لاہور میں آلودگی سے پریشان کہا سموک سے بچوں کے پھپڑے خراب ہو رہے ہیں حکومت کو انصداد سموک کے لیے مزید اطلاعات کرنے چاہے بکشی خانوں میں آنے والے ملزبان میں نشا کرنے کا انکشاف حوالاتی جیل سے یہ صحیح آتے ہیں بکشی خانوں سے واپس جاتے ہوئے اکثر نشے میں ہوتے ہیں کیمپ جیل کے سپریڈنٹ نے نشا کرنے والے اکیالیس حوالاتیوں کی میڈیکل ریپورٹ سیکیریٹری ہوم اور سیشن جج کو بھی زوا دی کینٹ مارڈرز آن اور سیشن کوڈ سے واپسی پر حوالاتی نشے میں دھوت پائے گئے ملزبان کو نشا کون فاہم کرتا ہے سیشن جج لاہور نے انکوائری کے لیے متعلقہ افسران کی میٹنگ بولا لی کرونا کی نئے قسم کا خطرہ مندلانے لگا اومیکرون کرونا کی نئی لہرکہ سبب بن سکتا ہے وی سی یو ایچ ایس پروفیسر ڈاکٹر جاوید اکرم نے خبردار کر دیا کہا اومیکرون پچاس طرح کی ہے اور تبدیل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اومیکرون کا پھلاوز زیادہ تیزی سے ہوتا ہے بچنے کے لیے ویکسین نہ گزید ہے دواسازی داروں کو عدویات کی قیمت میں بڑھانے کی کھلی چھوٹ دواسازی دارے دو ماہ کے دوران دو مرتبہ عدویات کی قیمتیں بڑھا چکے پیناڈول ایکسٹینڈڈڈ چھ سو پینسٹھ میلی گرام کی قیمت ستاون روپے مقرر دوسری مرتبہ استعمال نہ ہونے والی پانچ سی سی سرنچ نوے روپے میں فروخت سرجری میں استعمال ہونے والی پٹی دو گناہ تک مہنگی ٹیپ نے عدویات مہنگی کرنے کے اقدام کو نظر انداز کر دیا مہنگائی سر چٹ کر بولنے لگی گریب آدمی کا گزر بسر مشکل ہو گیا سابون اور سرف کے ریٹس بھی بھڑ گئے بات سو پانچ سے دس روپے کپڑے دھونے والا سابون تیس سے چالیس روپے کلو مہنگا سرف بھی چالیس روپے کلو مہنگا ہو گیا بات سو بہتر سے اسی روپے کپڑے دھونے والا سابون دوسو ساتھ سے بڑھ کر تین سو روپے کلو تک جا پہنچا سرف کی قیمت تین سو سے بڑھ کر تین سو چالیس روپے کلو ہو گئی ادھر برائیلر گوشت پانچ روپے اضافے سے دو سو ستر روپے کلو تک جا پہنچا مہنگائی سے اخراجات بڑھ گئے شہری پریشاہ پورے لاہور کے لیے صرف چار سو اہلے کار جاکوں کو پکڑنے کے لیے بنی سپیشل فورڈ سی آئی اے وسائل کی کمی کا شکار کم نفری سے شہر کا کرائم کنٹرول کرنا مشکل سی سی پیو نے سی آئی اے کی نفری ایک ہزار کرنے کی منظومی دے دی نئی گاڑیاں بیلڈنگ سمیت دیگر وسائل بھی فاہم کیے جائے لاہور ٹیکس بار کے اہدے دار وفاقی ٹیکس محتصب کے ایڈوائزری کمیٹی سے مصطفی لاہور صدر لاہور ٹیکس بار جمیل اکتر بیک کہتے ہیں وفاقی ٹیکس محتصب کی تایناتی قانون کی دفعہ تین کے متسادم ہے ایف بی آر کے متحد کام کرنے والے آفیسر ٹیکس محتصب نہیں مقصد شہر کے ستاون ہزار گاری مالکان کو بڑا دھچکا گزشتہ سال سے چانزیکشن نہ ہونے پر بیس سال پہلے ریجسٹر گاریوں کی ریجسٹیشن کینسل کر دی گئی محکمہ ایکسائز کی جانب سے نوٹیس کے باوجود ٹوکن ٹیکس جمع کروایا گیا نہ ہی کوئی چانزیکشن ہوئی شہر کے قبرستانوں کو سٹیٹ آف تی آرٹ بنانے کی تیاریاں قبرستانوں کی تمام نسنگ سہولتیں فراہم کی جائیں گی محکمہ اوقاف نے کمیٹی بنا دی قبرستانوں میں عبوزو خان نے جنازگاہ بنیں گے پہلے مرحلے میں دو قبرستانوں کی چار دیواری تعمیر کی جائیں گے لاہور نے میگا منصوبوں پر انکوائری ریپورٹ کی تیاری الڈی اے رکاوت ڈالنے لگا آتھارٹی حکام نے شاہ کام پلائی آور منصوبے کے انکوائری ریپورٹ پر تفصیلات بھی نہ دی ڈی جی ایم اینڈی نے حکمت کو تحفظات پر مبنی ریپورٹ رسال کر دی بی جی ایل جی اے کا ایل جی اے سٹی نیا پاکستان اپارٹمنٹس کا دورہ تعمیراتی کاموں کا جائزہ لیا چیف انجینئر اسراد سعید نے بریفنگ دی احمد عزیز تارن نے کہا کہ کنسٹرکشن میٹریل میں مہنگائی کا بوجھ حکومت اٹھائے گی اللاٹیوں پر بوجھ نہیں پڑے گا ماتاہت عدالتوں میں ججیز کی کمی بارہ لاکھ سے زائد مقدمات ارتباع کا شکار چھ سو سے زائد سبل ججیز اور ایک سو پچاس ایڈیشنل سیشن ججیز کی آسامیہ خالی خصوصی عدالتوں میں گریٹ بائز کے تین سیشن ججیز بیس روز میں ریٹائر ہو جائیں گے سپیشل کورٹ سینٹرل تری وسیم اختر کر ریٹائر ہوں گے جبکہ جج بھامائیوں انتیاز بائیس دیسمبر کو سینئر سپیشل جج انٹی کرپشل لاہور راجہ محمد عرشد اکتیس دیسمبر کو ریٹائر ہوں گے ریلوے میں ایک ہی سیٹ اور سٹیشن پر کئی سال سے تاجناتی وزیرے ریلوے نے تین سال سے زائد تاجنات افسران کے اتبادلوں کا حکم دے گیا لاہور سمیت ملک بھر میں سینکٹو افسران کے اتبادلے ہو گئے جامعات کے ساتیزہ اور ملازمین کے لیے اچھی خبر گریڈ ایک سے انیس تک ساتیزہ اور ملازمین کو پچیس فیصد سپیشل آلاؤنس دینے کا نوٹفکیشن جاری دوزار سترہ کی ابتدائی بنیادی تنفاہ کا پچیس فیصد آلاؤنس ملے گا معمول سے ہٹ کر اضافی آلاؤنس لینے والے اہل نہیں ہوں گے پیپلز پارٹی کے چیئرمن بلاول بھٹو زرداری لاہور پہنچ کے بلاول بھٹو تنظیمی عہدداروں کے ساتھ ملاقاتیں کریں گے سینچل ایگزیکٹیو کمیٹی فیڈر کانسل کے ممبران سے بھی ملاقات ہوگی اور مسلم لیگ نون باغبان پورا این ایک سو ستائیس مرکزی آفیس میں اجلاس علی پرویز ملک اور چہدی شہباز احمد نے صدارت کی حلقے کے بلدیاتی نمائندوں اور لیگی کارکنان کی جانب سے مسائل پر تباد دیکیال علی پرویز ملک نے کہا ناہل حکمرانوں کی وجہ سے روٹی اور نان کی قیمتوں میں اضافہ کیا جا رہا ہے جو غریب عوام پر بوجھ ہے موسیقی